السلام علیکم لوگ جی ماشاءاللہ سے سب ویورز کے لیے ایک دفعہ اپنے سارے جو بریڈر جوڑے ہیں وہ ان کے پٹھے پٹھیوں کا شوک کروا رہا ہوں کچھ پرندوں کا میں پکڑ کے بھی شوک کرواں گا دوست اکثر بولتے ہیں بھائی جی دو چار جوڑے دکھاتے ہیں آپ کے پاس لگتا زیادہ کونٹیٹی میں برڈ نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں آج لوگوں کو اپنے ویورز کو اپنے دوست بھائیوں کو کبوتر دکھاتا ہوں اپنے سارے جو مطلب میرے پاس جوڑوں میں ہیں جو کچھ میں شوک نہیں کروا تا جن کئیوں کا کروا دیتا ہوں یہ آور ویو تھا ایک دفعہ سارے میرے جو جوڑے ہیں یہ صرف میں بھی اپنے ایک ایج میں ہوں وہ آپ دیکھیں اپوزٹ سائیڈ پہ تین اور دو خوڑے ہو رہا ہیں ان میں بھی ہیں بچے بغیرہ میں نے چھوڑے ہوئے کچھ جو مادیاں لگ کی ہوئی ہیں جوڑوں سے کیونکہ جوڑے اب توڑ رہے ہیں بچے ہیں میں نے کہا چلیں ان کا شوک کروا تا ہوں ایک دفعہ سارے جو جوڑے ہیں اپنے دوستوں کو ان کا شوک کروا تا ہوں تو ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں جو دوست چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں شوک کا انشاءاللہ آج مزہ آنے والا ہے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے گا جی ویورز جیسا کہ مولنگ سیزن ہے کبوتر کریچ میں ہے تیڈی کبوتر ہے اکثر ویورز مجھے کمٹ کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے کبوتر علی والے کبوتر ہیں جن کو جو بہتر لگتا ہے وہ کہہ لیں یہ دیکھیں ابھی یہ دس پر ساپ پٹھا ہوا یہ اپنے کانٹے کا آرہا یہ جو ہے یہ ایک ایج میں آگے بڑے خوبصورت بن جاتے ہیں اصل تیڈی کبوتر بنتا ہی دو سال کے بعد ہے ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں دکھاؤ بھئی اس کا دکھاؤ سٹیل واج کیجئے گا ویڈیو میں رہیے گا تھوڑا سا نا ایسے آنکھ کر کے تاکہ لوگوں کو آنکھ سمجھ آسکے میں ایک ایک جوڑا دکھاؤں گا اس کا پھر ایک ایک بچہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے دکھائیں پارشباز بھئی اب اکثر ویوز دوست کمنٹ کرتے ہیں ان کے ریزلٹ کی ہیں یار جو اچھا شکین ہے اچھا جو دوست ہے نا جو شوق کرتا ہے اس کو پرندہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا پرفارم کرتے ہیں اور ان کے بچوں کا ان کا کیا ریزلٹ ہو سکتا ہے اب ایک ایک کو یہ بتانا کہ یار یہ بڑا اچھا اڑتے ہیں سب بے کوئی ان کے اندر کوئی موٹ رہے ہیں کچھ فکس تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ مطلبہ بچہ لے جائیں اور اس کو آپ ضلیل کر کے ضائع کر دیں تو اس میں کوئی اس بچے کا قصور یا اس پرندے کا قصور تو نہیں ہے اچھے کبوتر ہی ہمیشہ زیادہ ضائع ہوتے ہیں لیکن ان کی واپسیاں بڑی اچھی ہیں جو میرے والے ہیں یہ کبوتر ٹھیک ہے اس کی مادی بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ جی فی میل جو آپ نے میل دیکھا یہ اس کی کانٹوں والی فی میل ہے اس کے بعد میں اس جوڑے کا بچہ دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے جو میں نے جوڑوں کے لیے آگے اس کو گول کیا ہوا ٹھیک ہے دکھائیں آئیس کلوز اپ یہ جی مادی کا آئیس کلوز اپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے دکھاؤ بھئی اس کا پارٹ دکھاؤ یہ کچھ کریچ میں بھی ہیں کبوتر یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کچھ جاڑا ہوا پر وغیرہ جاڑے ہیں لیکن ان کے پروں کی آپ لیندھ ہیں یہ چیز دے سکتے ہیں یہ ہو گئی مادی اب میں آپ کو اس کا بچہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی پہلے نمبر پہ یہ بچہ جو ہے اس جوڑے کا یہ بچہ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے میں پکڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں میں نے ان کو گول کیا ہوا لیکن چلو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پکڑو ذرا شباز اس بچے کو یہ جی اس جوڑے کا بچہ ٹھیک ہے دکھاؤ آنکھ دکھاؤ ابھی یہ دیکھتے ہیں کتنے پر گاؤ کیوں کہ میں زیادہ پکڑتا نہیں ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں جیسے کریچ میں پڑے ہوں یہ اس کی پلکیوں پر دکھاؤ شباز یہ کچھ دیکھیں ابھی کتنے کا پرکہ ہے جی دو چار پانچ پانچ پر کا بچہ دو چار پانچ پانچ پر تھا یہ نا پانچ پر کا بچہ ابھی یہ پتہ نہیں پٹھی بنے گی پٹھا بنے گا چھوڑو اس کو یہ جی ایک آپ نے وہ بچہ دیکھا دوسرا یہ بچہ دیکھیں یہ اس کی نسبتا تھوڑا سا دارک شیڈ میں ہے کلر میں ہے لیکن یہ بھی صاف ہو جائے گا اسی کی طرح یہ ایک ٹائم آتا ہے جب داگہ صاف کرتے ہیں تو پورے کانٹے کر جائے یہ جی اس کا دوسرا بچہ میں اپنے ویورز کو آنکھ دکھاؤ ایک چیز اور کلیر کرتا جاؤں میرے پاس یہ جتنے بھی کانٹوں والے یہ ٹیڈی کا بہت اتر ہے میرے پاس یہ سب ایک ہی بلڈ لائن میں سے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ کلر نکالتے ہیں مطلب کہ ان میں تھوڑے جون سیرے نکلتے ہیں بہت زیادہ کانٹوں والے نکلتے ہیں کل سیرے کل دمبے بھی نکلتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن یہ دو سال کے بعد جو بھی کلر نکلتا اپنے کانٹے کر کے بڑے خوبصورت بن جاتے ہیں پردہ ہائیں ہیں کنے دا دو یہ جی چار پر کبھی اس نے پانچ پہ جاڑ آنی ہے دوسرے بچے نے شاید چاڑ لیے چاڑ لے آیا یہ بھی اسی سائز میں ٹھیک ہے اب میں باقی یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ اوورویو سابقہ کر لیں ٹھیک ہے اب میں ایک اور جوڑے کا شوک کرواتا ہوں پھر اس کے بچے دکھاتا ہوں یہ جی میں نے دیکھیں یہ ایک فی میل ہے پھر اس کے میل کا بھی شوک کرواتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے پھر اس کے بچے بھی دکھا دیتا ہوں دکھاؤ شبازیس کی آنکھ دیکھاؤ تو قریبا یہ مادی دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ ایک ہی کٹیگری کے ہیں ان میں سے اس طرح کے بھی نکل آتے ہیں جن کے سفید پلے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے دیکھا ٹوٹل سلارہ جوڑا ٹھیک ہے یہ اس کا آئیز کلوز اپ ہے ٹھیک ہے اب دوست پتہ نہیں ہے اب یہ آپ دیکھ لیں کئی لوگ کہتے ہیں چوئی صاحب علے کو بھوٹتا رہا ہے کوئی کہتے ہیں کچھ ہیں لیکن یہ میرے اپنے کوئی اترہ میرے ہی ہیں ٹھیک ہے نا دکھاؤ پر دکھاؤ اب یہ دیکھیں اس کی پر کی لیندھ دیکھیں لیکن اس میں سلارہ پر یہ سلارے نہیں ہیں یعنی کہ کالے پلے نہیں ہیں اس مادی کے لیکن آپ اس کے کانٹے کلر سیم وہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کا میل بھی دکھاتا ہوں اس کا میں بچہ دکھاتا ہوں اب لوگ حیران ہو جائیں گے اس کا بچہ یہ دیکھیں یہ سامنے پٹھا بیٹھا ہوگا یہ آپ اس جوڑے کا بچہ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ تو اس کا میں نار دکھاتا ہوں پھر میں یہ بچوں کا شوک کرواتا ہوں ابیورز یہ میل میں نے اس مادی کے ساتھ لگایا ہوگا اب یہ میل آپ دوستوں نے ہاتھ میں پکڑا ہو تو آپ کو ایسا لگے گے جیسے آپ نے کوئی ٹیشیو پر پکڑا ہوگا ویڈلیس ہے وزن ہے کوئی کبوتر تھا یہ بلکل ویڈلیس کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ دکھاؤ اس کا پار دکھاؤ جباز اس نے دیکھیں یہ بائٹ سے بھی اندر سے بھی اپنے پار جاڑےوں ہیں لیکن سیکوینس پروں کا سیم ٹھیک ہے دکھاؤ آنکھ اس کی آنکھ نہیں دکھائی ہے یہ بھی کانٹوں والا تقریباً دو ڈیسال ایج ہے اس پرندے کی بھی بڑا اچھا ریزلٹ ہے اس جوڑے کے بچے دوست ہیں میرا اس کی چھت پر میں نے دونوں چھوڑے تھے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس کی سم کا ریزلٹ آیا تھا بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس جوڑے کا یہ ساری بلڈ لائنیاں سارے بچے ایسے ہیں لیکن وہ بات ہو جاتی یہ اپنے موہ سے میاں میں ٹھوپ بننے والی بندہ خود سے اطریفیں کرے تو کونسی بات ہے اب میں اس کا چھوٹا بچہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا بچہ یہ جو اس جوڑے کا یہ چھوٹا بچہ یہ بڑے بچے ہیں اب وہ کے پتہ نہیں کانٹو والا بنے گا ایسے یہ جو آپ کو جون سیرے ٹائپ لگ رہے ہیں یہ بھی اتنی زیادہ ایجوں کے نہیں ہیں لیکن ایک ٹائم کے بعد انہوں نے اپنی نیک زیادہ ڈاک کار جانی ہے یہ جون سیرہ پن کام ہو جانا اور کانٹے کار جانا ہے یہ پکڑو یہ پتھا اس کا بھی شوق کروا دیں یہ دیکھیں جی اس پتھے کی خوبصورتی دیکھیں آپ حسن دیکھیں اس کا یہ ٹائم کے ساتھ اپنی آنکھ کے زرادہ بھی کم کر جائے گا سارا کچھ کافی یہ چینج ہو جائے گا کریج کے بعد نا کپوٹر ابھی یہ دس پرک ہوگا شاید دکھاؤ پر دکھاؤ اس کا یہ دس وہاں آپ کے سامنے نکل رہے اور ایک ٹائم آئے گا یہ سلارہ ہو جائے گا کپوٹر نا کوئی دو سال دائی سال کا جب ہوگا یہ سارے اپنے پر جو ہیں یہ بلیک کر جائے گا سارے بلیک کر جائے گا پوشل بھی بہا دے تاکہ ٹیل دا بھی اندازہ ہو جائے یہ دیکھیں آپ بلکل سیکوینس ایک پتے کی بلکل بند پوشل ٹھیک ہے نا پنجے بھی دکھائیں شباز اب یہ بچہ ہے لیکن آپ اس کے پنجے دیکھ لیں خوشکی دیکھ لیں اس کلر میں ٹھیک ہے اب میں جو آپ کو جوڑا دکھاتا ہوں نا رو راجی کرنے والا ہوگا جی ویورز یہ دیکھیں کانٹوں والا ہے کپوٹر یہ جو ہے مین بریڈر میرا بڑا جوڑا ہے شوک والا ٹھیک ہے اس کے بھی بچے دکھاؤں گا یہ جوڑا بھی آپ دیکھیں آپ کو پساند آیا گا اس کا کلر دیکھ لیں آئیس دکھاؤ بھئی آنکھ دکھاؤ آنکھ دیکھ لیں پر دکھاؤ اس کا دیکھیں آپ لینٹ ہیں دیکھیں پھلوں کی نا اور پہلے جوڑے سے اب تک کے جوڑوں میں بچوں میں دیکھ لیں آپ پر کا سیکوئنس آپ کو یہ ذرا بھی خراب ہیں پر لیکن اس کے باوجود آپ اس کا سیکوئنس بڑا اچھا کبوتر ہے یہ بہت اچھا پیار والا میرا نا اس کی مادی دکھاتا ہوں ٹیڑی ہے مادی لیکن سلاری مادی میں نے سال لگائی ہوئی ہے انڈے بچے کرتی ہے تو لیکن میں آپ کو شوک کروا دیتا ہوں مادی آپ دیکھیں یہ جی اس کبوتر کی کھڑی ہونے یہ ویور سلاری فیمیل اس میل کے ساتھ میں نے لگائی ہوئی ہے گانٹوں والے بڑے اچھے ان کے بھی بچے ہیں میرے پاس دکھاؤ آنکھ دکھاؤ یہ مادی تھوڑا سا برا مانتی ہے ٹیڑی مادی ہم زیادہ اس کو پکڑتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ مطلب اڑتی ہے بچے خودی پالتا جوڑا بہترین پٹی تھی گھر کی دکھاؤ پر یہ مادی دکھانے کا آپ کو مقصد صرف ایک ہے یہ دیکھیں آپ اب یہ مادی ٹوٹل اے ٹو زیٹ سلا رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے لازن اس کے پر کٹے ہوں ہیں کیونکہ ٹیڑی ہے مادی نا تو پھر یہ گول کر دیتا ہوں مطلب بھی اس کو گندگی وغیرہ اتنی لگتی نہیں ہے ابھی تو یہ بالکل سیدھی ہے چھوڑ کے بھی اس کو دکھا دیتا ہوں مادی بڑی اچھی یہ ساری سلاری مادی ہے یہ دیکھیں اب یہ وہ مادی ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے سلاری نا اس کو ہلکی سے معمولی سی قصر ہے کھڑی ہونی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی یہ سارے بڑے جوڑے ہیں ان کے بچے ہیں سب کے ٹھیک ہے یہ بھی میرا مین جو بڑا جوڑا ٹھیک ہے یہ نا رہا باقی امید کروں گا ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوست چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے امید ہے کہ دوستوں کو آج کے شوک کا مزا آیا ہوگا یہ میرے جو ایک کیج میں یہ سارے پرندے تھے میں نے کہا چلیں آج دوستوں کو سارے دکھاتا ہوں اکثر دوست کہتے ہیں آپ دو چاہ جوڑے دکھاتے ہو ایک دفع آور ویو کروا دوں جتنے یہ ہیں اتنے میرے پاس ابھی دوسرے کیج میں بھی ہیں پرندے ٹھیک ہے نا لیکن چلیں آپ کو یہ دکھا دی ہیں کچھ ٹیڈی زیادہ تارین میں یا چند جوڑے میرے پاس جو ہیں لالانکھوں والے میاں صاحب والے وہ اس میں موجود ہیں ویڈیو جن دوستوں کو پسندتا ہے